السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرون و سلامینین کرام میں آپ کا مزبان قاری محمد یوسف مردبادی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس وقت میں قصبہ سرسی زل اسمبل یوپی میں موجود ہوں یہ سرسی بہت ہی فیمس اور بڑی مشہور جگہ ہے دوستو یہ میرے بیک گرونڈ میں میرے پیشے جو آپ دیکھ رہے ہیں سرسی کی بڑی مشہور درگاہ ہے حضرت سید ناصر میا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً ساڑھے نو سو سال پرانے بزرگ ہیں شہید ہیں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا اُن وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ یعنی وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی رحمیں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا قرآن کہتا ہے تم انہیں مردہ خیال بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں روزی پاتے ہیں تو دوستو یہ جو درگاہ ہے بہت ہی مشہور ہے اور آپ کی یوں تو بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی حاضر آتا ہے اور جو بھی جائز تمنا لے کر کے آتا ہے تو اللہ کریم اپنے اس شہید کے صدقے میں اس کی دلی تمنا کو پورا فرما دیتا ہے بیمار آتے ہیں تو یہاں سے شفایاب ہو کر کے جاتے ہیں تو حضرات چلیے چلتے ہیں اور حضرت کے مزار شیف کی آپ کو زیارت کراتے ہیں آئیے زیارت کرتے ہیں یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں بہت بڑے شہید ہیں آپ ان کی زیارت فرمائیں مجھے آپ نے بولایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بولایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکیلا میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکیلا ملا رحمتوں کا سایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے ملا رحمتوں کا سایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بولایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ